انفو انفو کے ناظرین اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یورپی ممالک کو ترکی کے خلاف محاذ گرم کرنے کی کوشش مہنگی پڑ گئی مسلم ممالک میں اہم مقام رکھنے والے طیب اور دوان کا ستائیس یورپی ممالک کے خلاف دبنگ اعلان ترکی کی جانب سے فرانس، روس، جرمنی اور بھارت کو اہم پیغام بھیج دیا گیا اگر یہ اقدام اٹھانے کی کوشش کی گئی تو پھر دما دم مست کلندر کے لیے تیار ہو جاؤ ترکی نے اسرائیل کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی آیا صوفیہ کے بعد ترکی کا بیت المقدس کو ازاد کروانے کا تاریخی علان ترکی نے بھارت کو بھی دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ اب بابری مسجد کی جگہ رام مندر نہیں بلکہ مسلمانوں کی قدیم عبادتگاہ بابری مسجد کو بنایا جائے گا مودی کو کسی طرح مسلمانوں کے خلاف منفی پروپگنڈا نہیں کرنے دیں گے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی نے امریکہ کو کیا پیغام دیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ویڈس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں ناظرین اکرام ترکی کے عظیم لیڈر نے یورپی ممالک کی نیندیں حرام کر دیں مظلوم مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ایک ایک کر کے بدلہ لیا جائے گا رندر مودی کی بتی گل کر دیں مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں بنانے اپنے ہواریوں کو مسلمانوں پر ظلم کے لیے اکسانے والے مودی کی اب خیر نہیں جبکہ بابری مسجد کے تقدس کو پامال کرنے اور اس کو گرانے والے بھارت کے انتہا پسندوں کی شامت آگئی ہے ترک صدر نے آیہ صوفیہ کے معاملے پر شیطانی طاقتوں کو للکار دیا آیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا ترکی کی جانب سے بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوگا ترک صدر نے واضح کر دیا کہ شیطانی طاقتیں دیکھتی جائیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا امت مسلمہ کے عظیم سیاسی لیڈر نے دنیا کے دباؤ کو خاطر میں نال آتے ہوئے اسے اپنے جوتے کی نوک پر رکھ لیا تیب اور دوان نے آیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے پر شیطانی طاقتوں کی جانب سے تنقید کرنے پر انہیں سخت انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے میں انہوں نے اپنے ملک کی خود مختاری کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے اور کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ترکی ہر کسی کے نظریہ اور مذہب کا خیال رکھتا ہے لیکن ترکی کے خلاف غلط قسم کا پروپگنڈا کرنے والے شیطانی طاقتیں ترکی کے صبر کا مزید امتحان نہ لیں ترک صدر نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آیہ صوفیہ کو یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے اور اب ترکی نے اس عالمی ورثے کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور آیہ صوفیہ پر مسلمانوں کا پہلا حق ہے اب مسلمان چوبیس جولائی سے آیہ صوفیہ میں پانچ وقت کی نماز ادا کر سکیں گے ناظرین اکرام ترکی کے صدر کے اعلان کے بعد ان کے مخالفین نے منفی پروپگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ترک صدر نے مسلم اکثریت رکھنے والے ملک کے سیکولر ستونوں کو جڑ سے اکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں گدشتہ کئی عرصے سے اردوان نے اس تاریخی آیہ صوفیہ کو میوزیم سے دوبارہ مسجد بنانے کا اعلان کیا تھا انہوں نے اپنے ویڈیو خطاب میں دبنگ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے ممالک میں اسلام و فوبیا کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے اور پھر ترکی کے خود مختاری جیسے حقوق استعمال کرنے پر بلاوجہ کیچڑ اچھالنے کی نکام کوشش کرتے ہیں ان سب کو پہلے اپنے ملکوں میں دیکھنا چاہیے وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ترکی پر انگلی اٹھانے کا سوچیں ترکی ایک امن پسند ملک ہے جہاں پر تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں اقلیتوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق رواہ نہیں رکھی گئی ناظرین اکرام طیب اور دوان کا اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب انیس سو چونتیس میں ترکی کے جدید سیکولر ریاست کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دورے حکومت میں سلطنت عثمانیہ کے دور کی مسجد کو میوزیم میں تبدیل کرنے کے کابینہ کے فیصلے کو ترکی کی عدالت نے منسوخ کر دیا عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ کنونشن میں ایسی کوئی شکے موجود نہیں جو مقامی قانون کے تحت آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر استعمال کرنے سے رکھتی ہیں اس فیصلے کے بعد ترکی کے صدر نے صدارتی حکم پر دستخط کر دیا اور اس کے بعد آیا صوفیہ کے انتظامی امور ترکی کے مذہبی امور کے ڈریکٹوریٹ دیانت کو سوم دیا گیا ترک صدر نے کہا ہے کہ ہم نے یہ اہم فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ دوسرے ممالک کے لوگ کیا کہیں گے بلکہ صرف اس چیز کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا حق کیا ہے اور ترکی کی عوام کیا چاہتی ہے ترک صدر طیب اور دوان کا کہنا تھا کہ آیا صوفیہ کی شناخت تبدیل کرنے کے لیے ترکی نے اپنا ریاستی اختیار استعمال کیا آیا صوفیہ کی حیثیت کی تبدیلی کے بعد یہ مسیحی ظاہرین اور دوسرے غیر ملکی سیاہوں کے لیے کھلی رہے گی آیا صوفیہ ایک کلیسہ نہیں اجائب خانے سے مسجد میں تبدیل ہوا ہے انتہائی خستہ حالت میں یہ ہمارے زیر تحویل آیا تھا جسے ایک شاہکار میں ہم نے تبدیل کیا اور اس کی ثقافتی حیثیت جون کی تون برقرار رہے گی آیا صوفیہ سمیت عوامی ازادی اور ان کے مفادات و حقوق سے متعلق معاملات میں فیصلہ کرنے کا حق صرف ترکی کو حاصل ہے ترک صدر نے کہا کہ یورپ میں مسلم عبادی کے تناسب سے عبادت خانوں کی تعداد کافی کم ہے لیکن ترکی میں غیر مسلموں کی عبادی کے تناسب سے عبادت خانوں کی تعداد چار سے پانچ گنا زیادہ ہے ناظرین اکرام دوسری جانب یورپی یونین میں خارجی امور کے سربراہ جوسیب بوریل کا کہنا ہے کہ تاریخی عمرت آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے کے حوالے سے ترکی اور یورپی یونین کے درمیان شدید اختلافات ہیں اور یونین کے سبی ستائیس ارکان نے متفقہ طور پر ترکی کے فیصلے کی سخت الفاظ میں مزہمت کی ہے اس مسئلے پر غور و فکر کے دوران تقریباً سبی کی جانب سے اس بات کی حمایت کی گئی ہے کہ اس فیصلے پر نظر سانی کرنے اور اس کو واپس لینے کیلئے ترکی کے حکام سے فوری طور پر ملاقات کی جانی چاہیے استمبول میں واقع تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو بنیادی طور پر ایک گرجہ گھر کے طور پر پندرہ سو برس قبل تعمیر کیا گیا تھا سن پندرہ سو چونتیس میں عثمانی سلطنت کے زمانے میں سلطان محمد ثانی نے استمبول کو فتح کرنے کے بعد اس گرجہ گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا مسجد سے قبل یہ نو سو برس تک مسیح عبادت غزاروں کے لیے ایک گرجہ گھر تھا اس کو مسجد میں پھر سے تبدیل کرنے پر پوپ اور دیگر مسیح برادری کے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے ناظرین اکرام ادھر ترکی کے وزیر خارجہ نے آیا صوفیہ کی تبدیلی کے حوالے سے مزہمتی بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیا صوفیہ ورسے کے طور پر ایک مسجد کی حیثیت سے تھی اور ضروری ہے کہ اس کے استعمال مسجد کے طور پر ہو ہم ایسے تمام تبصروں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں جن سے ترکی کے خود مختارانہ حقوق میں مداخلت ہوتی ہو ناظرین اکرام عرب ممالک کے حکمرانی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے ترک صدر طیب اردوان کو شاندار خطاب ملنے لگے ترک صدر نے اپنی عوام اور امت مسلمہ سے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا وعدہ پورا کر دیا ترک صدر نے تاریخ کو بدلتے ہوئے نیا کارنامہ سرانجام دے دیا تیب اردوان نے تاریخ رقم کرنے کی ٹھانی تھی اور انہوں نے اب تاریخ رقم کر ڈالی ہے عرب ممالک جب اپنی سرزمینوں پر مندر بنانے کی تیاروں میں لگے ہوئے ہیں جبکہ بھارت کا انتہا پسند وزیراعظم بابری مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر کرنے میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا ہے اس وقت سے ترکی کے صدر نے ان طاقتوں کے موں پر ایسا تھپڑ رسید کیا ہے جو یہ اب ساری زندگی یاد رکھیں گے ترک صدر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہی مسلم لیڈروں میں وحد مرد مومن ہیں جو شیطانی طاقتوں کے دباؤ کے باوجود بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ان شیطانی طاقتوں کو ان کی زبان میں ہی جواب دینا چاہیے ناظرین اکرام آیا صوفیہ کے فیصلے کے بعد ترک صدر کے چرچے ہندوستان میں زبان زدہ عام ہو گئے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں نے ترک صدر سے بابری مسجد کو دوبارہ بحال کرنے کی اپیل کر دی سوشل میڈیا پر یہ مہم زور و شور سے شروع ہو گئی ہے مسلم ممالک میں ترک صدر ہی وہ وحد لیڈر ہیں جو شیطانی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور اب ترک صدر ہی تمام اسلامی ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر مودی سرکار پر دباؤ ڈالیں اور مسلمانوں کی تاریخی بابری مسجد کو بحال کروانا چاہیے کیونکہ اس وقت ترک صدری وحد اسلامی ملک کے صدر ہیں جو امت مسلمہ کے لیے امید کی آخری کرن ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان امیر قطر اور متحدہ رب امارات کے رہنماؤں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ بھارت کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لے سکیں کیونکہ ان کے بھارت کے ساتھ ذاتی مفادات جڑے ہوئے ہیں ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ ترک صدر طیب اور دوان اس سے پہلے بیت المقدس کو ازاد کروانے کا اعلان کر چکے ہیں جیسے انہوں نے آیا صوفیہ کی حیثیت کو مسجد میں تبدیل کرنے کا اپنا وعدہ مسلمانوں سے پورا کر دیا ہے اسی طرح اب وہ بیت المقدس کو بھی ازاد کروائیں گے جس کے بعد بابری مسجد کی باری آئے گی انیس سو بانوے میں شہید کی گئی مسلمانوں کی عبادتگاہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو تعمیر کرنا ہندو انتہا پسندوں کا وہ خواب ہے جو تاحال پورا نہیں ہو سکا ترکی نے آیا صوفیہ کے معاملے پر اپنے دشمنوں کو واضح پیغام جاری کر دیا ترکی نے دبنگ انداز میں اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور اگر ترکی کے خلاف کوئی نیا محاذ کھولنے کی کوشش کی گئی تو پھر ترکی طاقت کو استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم ترکی کی حاکمیت کے حقوق میں مداخلت کرنے کی کوششوں کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے آیا صوفیہ کو سال 1462 میں مسجد کی حیثیت دی گئی تھی اور اسے مسجد کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا رہا ہم ہر کسی کے نظریے کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ترکی کی سالمیت پر انگلی اٹھائے گا تو پھر اس کے ہاتھ کار دیے جائیں گے ترکی اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور دشمن کی چالوں کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے ترکی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے لیبیا کی ائر بیس پر ترکی کے ائر ڈیفنس نظام کے تباہ ہونے کے حوالے سے خبریں آئیں تھی کہ ترکی نے غدشتہ ہفتے اپنے دفاع نظام میں اہم اور مضبوط میزائل کو شامل کیا ہے ممکنہ طور پر یہ میزائل اسی تباہی کا سبب بنے ناظرین اکرام ترکی کے صدر نے حملے کے بعد دبانگ اعلان کرتے ہوئے دشمنوں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ ترکی کو شکست نہیں دے سکتے وہ شیطانی اتحاد کو ہر حال میں ختم کر کے رہیں گے اس اعلان کے بعد ترکی اور عرب ممالک کے درمیان جنگ چھڑنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں مگر ان تمام ممالک کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ یہودی اور غیر مسلم ممالک برادر اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف لڑوانا چاہتے ہیں اور شیطانی طاقتیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہیں اس لیے اکاون اسلامی ممالک کو شیطانی طاقتوں کی چالوں کو سمجھنا چاہیے اور آپس میں مذاکرات کر کے ہر مسئلے کو احسن طریقے سے حل کرنا چاہیے اور مسلم ممالک کی طاقت کو متحد کرنا چاہیے اس وقت خطے کے تمام ممالک کسی بھی ایسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں مسلمانوں کا خون مسلمان ملک کے ہاتھوں سے بھایا جائے دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں موسیقی